اسلام علیکم اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے گردوں کی خرابی کی وجہ سے اس کو سارے کے سارے جو اسرات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں یا آپ اپنے گردوں کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے کتنے ٹھیک ہیں گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو اس کے لیے آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں جس کے اندر میں فل ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کی اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو مکمل طور پر اپنے گردوں کا پتہ لگ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ کے جو گردے ہیں وہ کس ہاتھ تک کام کر رہے ہیں اور کس ہاتھ تک کام نہیں کر رہے تو اس کے لیے سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہم کرواتے ہوتے ہیں اس ٹیسٹ کا نام ہوتا ہے جی ایف آر جی ایف آر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی ایف آر کا ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گردہ ہے وہ کس ہاتھ تک فیل ہو چکا ہے جیسا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور ڈاکٹرز کو اپنے سیمٹم سے بتاتے ہو تو یورین نہیں آرہا سوزش ہوتی ہے چہرے کے اوپر پاؤں سویل ہو جاتے ہیں بلڈ پیشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایسی کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتاتے ہو سانس لین میں مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہوتا ہے وہ سویتا ہے کہ کہیں اس کا گردہ کا مسئلہ تو نہیں ہے تو اس کے لئے اس نے ایک ٹیسٹ کروا دیا جس کو ہم کہتے ہیں جی اکار اور اگر یا تو آپ لوگ پہلے ہی ڈائیگنوز ہو سی کے پیشنٹ یعنی کہ رینل فیلیر کے ساتھ آپ پیشنٹ ڈائیگنوز ہو تو آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کا گردہ کی ساتھ تک جو ہے وہ فیلیر کے اندر جا چکا ہے اس کی جو سٹیج ہے وہ کون سی چل رہی ہے گردہ جو کے لئے تست کروتے ہوتے ہیں وہ کروتے ہوتے ہیں آپ کا ایک طرح کا gfr pr جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں glow back filtration rate یہ glow back filtration rateaganری آپ سے ہندر سے کم نہیں ہونا چاہئے لیکن اگر آپ کی body کے اندر آپ کی lap پہ گئے اور gfr جرد žونٹ پہ گردہ تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کیوں کیوں کیونکہ اگر اسیٹOO سے کم ہے تو یہ آپ کی سٹیجنگ کو شو کرتا ہے کہ رینل meinenے سیڈیر کے اندر آپ ڈائیگنے جڈیار چکا ہیں سٹیج 2 ہو سکتی ہے سٹیج 3 4 1 یعنی کنی میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ اس کی بنیاد پر ہوتی ہے تو آپ جو پہلا ٹیسٹ آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کو بردہ فیل تو نہیں ہو رہا اس کے لیے آپ جو ٹیسٹ کرواتے ہو وہ جی افر کا ٹیسٹ کرواتے ہو اور جی افر کے ٹیسٹ کے لیے آپ نے جو سیمپل دینا ہے وہ آپ کے بلڈ کا دینا ہے نہ آپ کے یورین کا دینا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اپنا جو سیمپل ہے وہ یورین کا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہنجی جنب شاید جی افر اس سے ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جو جی افر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ سے ہوتا ہے دوسرے نمبر کی اوپر جو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اگر آپ حردوں کے مریض ہیں اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ رینل فنکشن ٹیسٹ اب یہ رینل فنکشن ٹیسٹ ہم نے ایک نام خود لکھ دیا اس کے اندر ایک نمبر اوپد و لسٹ ہوتی ہے جو کہ چند آپ ٹیسٹ ہو کو کہ اندر ہمیں بتاتے ہوتے ہیں جیسا کہ اس کے اندر ہمیں کیا بتا چلتا ہے جب us کو شخص جس کی اندر آپ کے پیدا ہوتی ہے womade poi یورین کی взری sebenagen عаж وصل کو بڈے گیدوب تھے جیسا پیدا ہوتی اٹھے یورین کی ضرورت زیادہ drills اس کو یورین کام آ رہا ہوگا جب اس کو یورین کام آئے گا تو اب یہ کریٹنین جو ہوگی وہ اس کی باڈی سے باہر نہیں نکلے گی بلکہ آپ کی باڈی کے اندر اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی تو اگر آپ دیکھتے ہو آپ نے ٹیسٹ کروایا آر ایفٹی اور اس آر ایفٹی کے اندر کریٹنین کا لیول آپ کی نارمل ویلیو سے اوپر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو جو گردہ ہے وہ سیتنا کام نہیں کر رہا نمبر 2 اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اور کیا دیکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر یوریا کا لیول یوریا ایک toxic substance ہوتا ہے جو کہ جناب آپ کا ایک طرح کا nitrogenous waste product سے پیدا ہوتا ہے اب آپ لوگ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کا جو یوریا ہوتا ہے یہ بھی جناب آپ کے یورین کے ذریعے excrete ہوتا ہے لیکن اگر کسی بندے کے اندر گردہ سہی طرح کام نہیں کر رہا تو یوریا جو ہوگا وہ اس کی باڈی سے سہی طرح excrete نہیں ہوگا اور وہی جو یوریا ہوگا وہ اس کے بلاڈی کے اندر کٹھاؤنا شروع ہو جائے گا تو اس ویدہ سے آپ نے دیکھا کہ کریٹانین کا لیول بھی بڑا ہوگا ہے یوریا کا لیول بھی بڑا ہوگا ہے اور نمبر 3 آپ نے دیکھنا ہوتا ہے بلاڈ یوریا نائٹروجن اب یہ کیا بلاڈ یوریا نائٹروجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے باڈی کے اندر ایک طرح کے waste products ہوتے ہیں اور یہ waste product جیسا کہ میں نے یوریا کی example دی اگر بلاڈ یوریا نائٹروجن کا لیول بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہrà bułaڈ یوریا نائٹروجن کا لیول بڑا ہوگا ہے جو کہ یہ show کرتے ہیں کہ آپ کو گردہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا تو اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہو جس کے اندر آپ نے رائیل espectaki ریٹانین کا لیول بہدا ہوگا ہے آپ کا یوریا نائٹروجن کا لیول بڑا ہوگا ہے آپ نے montrer کہ آپ کو گردہ صحیح طرح کام نہیں کیا ہے آپ کو تو مسئلہ کی آگیا ہے اس کے بعد آپ کو کونٹ کا تیسٹ کرواتے ہوتے ہو اس کے ساتھ آپ نے جو تیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے آپ کا سیرم اللہ عنہ сразу کچھ لیبز ہوتی ہیں جیسے ہی آپ کو ان کو آر ایف تی کا تیسٹ کرتے ہو وہ ساتھ ہی سیرم ایک تھوشوشو کیسے بھی کر泣 دیتے ہیں لیکن کچھ لیبز سے ہوتی ہیں وہ آپ کو کو سیرم بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہنجی آپ اس طرح کریں کہ آر ایف تی بھی کرتے ہیں ساتھ سیرم الاکرو لیٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ہم تو變ر ج stesso کر دیتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا ساتھ ہی ہو جائے گا اب یہ سیرم الیکٹرلیٹ کو ہم نے چیک کیوں کرنا ہوتا ہے سیرم الیکٹرلیٹس آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ نے پیٹاشیوم کا لیول چیک کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو گھردوں کا جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پیٹاشیوم ہوتا ہے وہ بڑھا ہوگا ہوتا ہے ہائپرکلیمیہ ان کے اندر ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا یوریا بڑھا ہے آپ کا ایک طرح کا کریٹ بڑھا ہوا ہے آپ کا بلڈ یوریا نیٹروجن کا لیول بڑھا ہوا اور ساتھ ہی آپ کو پوتاشیوم کا لیول بڑھا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی باڈی کے اندر گردوں کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ اور کون سا ٹیسٹ کرواتے ہو آپ لوگوں نے اس کے اندر تیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے سیدم کیلشیوم اور فاسفیڈ کا لیول سیدم کیلشیوم اور فاسفیڈ کا لیول کیا ہوتا ہے بنیادی طور کے اوپر وہ بندہ جس کا گردہ بلکل صحیح کام کرتا ہو اس بندے کے اندر جو کیلشیوم ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ نارمل لیول پر مینٹینڈ رہتا ہے اور جو فاسفیڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا نارمل لیول پر مینٹینڈ رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر پیراثیرڈ ہارمون ہوتے ہیں یہ پیراثیرڈ ہارمن بیٹامن بی کی ایکٹیویشن کرتے ہیں جو کہ کیلشیم اور فاسفیڈ دونوں کے لیول کو بڑھاتے ہیں کلیر ہو گیا یعنی کہ یہ بیٹامن بی کو ایکٹیو کرتا ہے اس کے پاس پیراثیرڈ ہارمن کیا کام کرتا ہے یہ کیلشیم کو بلڈ کے اندر لے کے جاتا ہے لیکن فاسفیڈ کو یورین کے اندر لے کے جاتا ہے یعنی کہ آپ کی بوڈی کے اندر سے فاسفیڈ کو کم کرتا ہے لیکن کلشیم کے لیول کو زیادہ کرتا ہے اب آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے سیرم کلشیم کا لیول چک کیا اور اگر سیرم کلشیم کا لیول آپ کے بلڈی کے اندر بڑا کم ہوا ہوئے آئیڈیل ہی کیا ہوتا تھا آئیڈیل ہی اس طرح ہوتا تھا کہ سیرم کلشیم آپ کے بلڈی کے اندر جاتا تھا لیکن اب آپ نے دیکھا آپ کی بوڈی کے اندر سیرم کلشیم کا لیول کام ہے اور فاسفیڈ کا لیول بڑا ہوئے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کی گردوں کی خرابی ہے گردوں کی ویدہ سے جناب آپ کا جو calcium ہے وہ آپ کا بلڈک اندر نہیں جا رہا اور فاسفیڈ آپ کی urine کے اندر نہیں جا رہا اس ویدہ سے آپ کے بلڈک کے اندر جو ہے وہ فاسفیڈ کا لیول بڑا ہوئے اور calcium کا لیول کام ہے اس کے علاوہ آپ کون سا ٹس کرواتے ہو اس کے علاوہ ہم ٹس کرواتے ہیں وہ کرواتے ہیں پیرا تھائریڈ ہارمون اب یہ پیرا تھریڈہ ہارمون کا جو لیبل کا ہم چاہے ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کا بنیادی طور پر پرپس کیا ہوتا ہے دیکھیں بچو دیکھیں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کڈنی جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے بلڈ کے اندر جو ہوتا ہے وہ کیلشیم کو کون زیادہ کرتا ہے پیرا تھریڈہ ہارمون زیادہ کرتا ہے لیکن اگر کسی بندے کا گردے فیل ہو جائیں گے تو اس بندے کے اندر کیا ہوگا کلشیم کا لیبل کم ہوگا جب اس بندے کے اندر کیلشیم کا لیبل کم ہوگا تو پیرا تھریڈہ ہارمون گردوں کی طرف جائے گا اور وہ گردوں کو کوئے گا کہ تمہاری میربانی بھائی کلشیم کو بلڈ کے اندر لے کے جاؤ لیکن گردے تو کام کرنی رہے جب گردے کام نہیں کرتے تو گردے جو ہیں اس وجہ سے جناب کلشیم آپ کے بلڈ کے اندر نہیں جاتا لیکن پیرا تھریڈہ ہارمون کو پھر میسج ملتا ہے کہ کیلشن تو کم ہے اور پیراثیرڈ ہارنون پھر گردوں کی طرف جاتا ہے بار 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 جا کر گردوں کو میسے دیتا ہے لیکن گردے تو کام کرنی رہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پیراثیرڈ ہارنون کا لیول آپ کے بلاڈ کے در بڑھ جاتا ہے تو آپ اگر دیکھتے ہو کہ پیراثیرڈ ہارنون کا لیول بڑھا ہوگا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ گردوں کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کونسا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے دیکھیں بجو دیکھیں اس کے علاوہ آپ نے جو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ایک طرح کا یورین ڈیپ سٹک کا ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہو یورین ڈیپ سٹک کے اندر آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہوتا ہے یورین ڈیپ سٹک کے اندر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کہیں پروٹینز تو نہیں آرہی کوئی ریڈ بل سیلز تو نہیں آرہی کوئی انفیکشن تو نہیں ہے ہے کہ آخر یہ دیکھنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بنیادی طور پر پروٹینز دیکھنے ہوتے ہیں کہ پروٹین یوریا تو نہیں ہو رہا اس کے بعد جناب کسی طرح کا ہیمہ چوریا تو نہیں ہو رہا اس کے لیے اب یورین ڈیپ سٹک ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی کروا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے جو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سی بی سی کا ٹیسٹ سی بی سی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس پیشنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے جس بندے کا رینل فیرئیر ہوتا ہے اس بات کو ترہا سا گور کیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر اگر کبھی بھی اکسیجن کا لیول کم ہو یا آپ کے ریڈ کھلیے ریڈ بلڈ سیلس کا لیول کم ہو تو آپ کی باڈی کے اندر جو کڈنی ہوتا ہے اس سے ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اریتروپویٹن ہارمون یہ اریتروپویٹن ہارمون آپ کی بون میرو کو میسے جیتا ہے اور اس سے آپ کا ربی سی پیدا ہوتا ہے لیکن اگر آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جس بندے کا گردہ فیل ہو چکے اس بندے کے اندر جب خون کی کمی ہے تو کیا ہوگا اس کے گردوں کو میسے تو جا رہا ہوگا کہ بھائی جن اریتروپویٹن پیدا کرو اور اریتروپویٹن کیا کام کرے گا اریتروپویٹن جاتا ہے بون میرو کے پاس اور اس سے ربی سی پیدا کرواتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر بردے فیل ہو چکے ہیں تو اریتھرپورٹن کی پروڈکشن ہی نہیں ہوگی جب اریتھرپورٹن کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو آپ کی ربیسی سے کیا ہوتا ہے آپ کی بون مہرو سے آپ کی ربیسی کی پروڈکشن نہیں ہوتی جب آپ کی بون مہرو سے ربیسی کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو ربیسی کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انیمیاں ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نیمیاں ہوتا ہے وہ نورمو سیٹک نیمیاں ہوتا ہے نورمو سیٹک نورموکرومک نیمیاں ہوتا ہے نہ کہ مایکرو سیٹک کی یہ بات اپنے مائن میں رکھنے ہی یعنی کہ اس کے اندر آپ کا ایک طرح کا نورمو سیٹک نیمیاں ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے اریتھروپویٹن ہی دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ کون سو ہوتا ہے آپ نے ملٹیپل چیزیں دیکھنے کیسی جگہ پر ابسٹرکشن تو نہیں ہو رہی تو ان کے لئے آپ نے جو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے الٹرا سونڈ کا الٹرا سونڈ کے ساتھ آپ جو ٹیسٹ کروانا ہوتے ہو وہ کروانا ہوتے ہو سیٹی سکین کا آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کڈنی جو ہے وہ اس کا سائز سکڑا ہوا تو نہیں ہے رینل فیلیر کی طرف تو نہیں ہے آپ کا جو کڈنی ہے وہ سہی طرح کام کر رہا ہے اس کے لئے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے اپنے الٹرا سونڈ کروانا اور سیٹی سکین کروانا ہے الٹرا سونڈ اور سیٹی سکین کی اوپر آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو گردہ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کے علاوہ آپ جو ٹیسٹ کرواتے ہوتے ہو وہ جناب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک طرح کا بائی آپسی دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو ابھی تک پتا ہی نہیں چلا کہ اس کا رینل فیلیر چلا کیوں رہا ہے جیسا کہ ینگ ایج کے اندر ہمارے پاس کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی اندر جو ہے رینل فیلیر اگر چلا رہا تو اس کی ڈزیز مین ہے کیا کس وجہ سے چلا رہا پھر ہم اس ڈزیز کی اوپر فوکس کر کے اس کا علاج کریں تاکہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس بندے کو بچایا جا سکے لیکن اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار ایک بندے کا ایک طرح کا رینل فیلیر ہوا جا رہا ہے اور اس کے بعد گردہ اس کا صحیح طرح کام نہیں کر رہا ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا گردہ کیوں خراب ہے تو اس کے لیے دیکھنے کے لیے اس کا بنیادی طور پر جو ایشو ہے وہ کہاں پہ ہے اس کے لیے آپ کرواتے ہو تو یہ تیسٹ ریل بائی آپسی کا جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایشو کہاں پہ ہے تو میں نے جو آپ لوگوں کو مکمل طور پر جو تیسٹ کرتا ہوں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کون کون سا ہے سب سے پہلے آپ نے جو تیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے GFR کا تیسٹ کروانا ہے GFR کے اندر آپ کو سٹیجنگ کا پتہ چلتا ہے کہ کیسا تک 60 سے کام نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد RFT کے اندر آپ نے یوریا کا لیول دیکھنا ہے بڑا ہوا تو نہیں یہ اگر بڑا ہے تو مسئلہ ہے گردوں کا کریٹر بڑا ہوا تو نہیں یہ اگر بڑا ہوا تو گردوں کا مسئلہ ہے بڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے گردوں کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو تیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے آپ کا ایک طرح کا سیرم الیکٹرولائٹ کا سیرم الیکٹرولائٹ کا جو تیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کرواتے ہو سیرم الیکٹرولائٹ کے اندر آپ کو پتہ چل دیتا کہ پتاشیوم اور سوریوم کا لیول کے اندر کی آپ نورمیلٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تیسٹ کروانے کے بعد آپ نے جو تیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے آپ نے cbc کا cbc کا اپنے تیشٹ کرو میتے ہیں cbc کے اندر آپ کو انیمیا ملتا ہے نور میلتا ہے اس کے بعد آپ نے یورین ڈپسٹک کا تیشٹ کروانا ہوتا ہے وہ اس فيدے سے کروانا ہے کسی ویدے سے کوئی سی طرح کیونکہ پروٹین یوریا ہیما چوریہ تو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو تیشٹ کروانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب آپ کا پیرہ تھائیڈ ہارمون کا کہ پیرہ تھائیڈ بردوں کا مسئلہ ہے تو بنیادی طور پر آپ نے کیا دیکھا کلشم کا لیول کم فاسفیٹ کا لیول زیادہ دو چیزیں نمبر تھرڈ کیا ہے پیرا تھرڈ ہارمون کا لیول بڑھا ہوگا ہونا یوریا کریٹ بلاڈیور نیٹروجن کا لیول بڑھا ہوگا ہونا جی افر کا لیول سکسٹی سے کم ہونا یہ مکمل طور پر آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہن جی جناب آپ کی گردے خراب ہو چکے ہیں اب گردے کی ہے کنڈیشن کیسی ہے اندر سے کس طرح ہے اس کے لیے آپ سیٹی سکینڈ اور الٹرسون کروا ہوگے کہ ہے دکھتا کیسے ہے کوئی سائز تو نہیں چھوٹا کوئی سولیاں تو نہیں ہے کوئی پتھریاں تو نہیں ہے ہے کیا وہاں کو کوئی کینسر تو نہیں پڑا ہوا اس سب کے لیے اس کے علاوہ آپ نے جو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ ہیں چلا گروپے فیل ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک پتہ نہیں اس کے لیے آپ کیا کرواتے ہیں بائیوپسی کرواتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی نمبر آف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی آپ کرواتے ہیں جیسا کہ امرجنسی کے اندر اگر ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے رینل فیریر کا تو ہم نے دیکھا ہوتا ہے ابی جیس کروانی ہے اس کے اندر میٹابولیک ایسی ڈیوسیس کو دیکھنے کے لیے یہ سارا کچھ ابی جیس کروانی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اور جو ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ ایسی جی کی طرف جاتے ہو کیونکہ آپ نے پٹاشیم کا لیول بڑا ہوتا تھا ہائپرکلیمیا نوٹیڈ ہوتا ہے آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹامن ڈی کا لیول بھی چیک ہوتا ہے کہ ویٹامن ڈی کا لیول جو ہوتا ہے موسٹلی ان پیشنٹس کے اندر کام ہوتا ہے